سلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے محمد شہباز رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا ہی چینل پرندوں کے بعد اچھا جی بہت سے لوگوں کی بہت سے میرے دوستوں کی بھائیوں کی مجھے گوز وگرہ آئیں اور آ رہی ہیں یہ جو آج کل جو سیچویشن بنی ہوئی ہے برڈز کی جو ریٹس ہیں سپیشلی جو کہ کمیشل برڈز ہیں جو کہ بہت کم ہوتا ہے کہ ان کے ریٹس اتنے ڈاؤن ہو جائیں اس دفعہ بہت زیادہ ریٹس ڈاؤن ہوئے ہیں نو ڈاؤٹ ایک پینک سیچویشن ہے ایک پریشانی کا جو ہے وہ ایک مومنٹ ہے لوگ پریشان ہیں اس میں ہم بھی شامل ہیں لیکن میں اپنا پوائنٹ آف یو اس میں دے دوں آپ کو کیونکہ اوپیشلی ایزا لبرڈ پرموٹر اور ایزا برڈ ہاوپی پرموٹر میرا بھی فرز بند ہے کہ میں آپ کو اپنی رائے دوں اور میں بتاؤں کہ یار میں نے اپنی جرنی میں اس طرح کا بھاگ پر دیکھا ہے نہیں دیکھا یا اگر دیکھا ہے تو کیا یہ اب کیونکہ بہت سے لوگوں کی مجھے گوز آرتی ہیں اور آ رہی ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ شباز بھئی اب آگے کیا ہونا ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی رائے دوں گا اپنے ایکسپریرینسیں بتاؤں گا آپ لوگوں کو دیکھیں ایک چیز میں ہمیشہ سب لوگوں کو کہتا ہوں ٹھیک ہے پچھلے سال میں جب ریٹس کچھ ڈاؤن ہوئے تو تب بھی میں نے یہ بات کی تھی میں یہ ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ کا ایمان اور تبقل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر پکتا ہے نا یقین آپ کا پکتا ہے نا تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف کوئی چیز نہیں ہو سکتی دنیا میں تو اگر یہ ریٹس ڈاؤن ہوئے تھوڑا سا کہلنے کے ایک محول اچھا بنا ہوا تھا تھوڑا سا یہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا ہے تو دیکھیں ہر چیز کے پیچھے ہر کسی بھی حالات کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کچھ نقصانات دے کر کچھ پریشانیاں دے کر انسان کو سکھاتا ہے ٹھیک ہے تو میرے خیال سے ہمیں بجائے مزید پریشان ہونے کہ ہمیں اس چیز سے کچھ سیکھنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو کچھ اپ ڈیٹ کرنا ہے اپ ڈیٹ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اچھی میوٹیشنز ٹھیک ہے جیسا کہ بلوٹوز کی ورکنگ کر سکتے ہیں جو بلوٹوز پر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ تھوٹا مزید آگے جائیں ٹھیک ہے کوشش کریں کہ اور ایک چیز اور آپ نہ بھی اپ ڈیٹ کریں لیکن آپ کا برڈ جو ہے وہ اتنا ہلڈی اور اچھا ہونا چاہیے کہ یار آپ کا برڈ جائنا وہ بھی جانا چاہیے ٹھیک ہے میں ہمیشہ ایک چیز اور کہتا ہوں لوگوں کو دیکھیں آپ کوئی بڑی مہنگی 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 لگائیں یا نہ لگائیں یا مہنگی کمیرشیل برڈ بریڈ کرائیں لیکن آپ کا برڈ بے شک سستا ہے even greenfisher بھی ہے نا تو آپ کا greenfisher greenfisher لگنا چاہیے میرے بھائی greenfisher جو ہے وہ دیکھ انسان کا دل خوش ہو جانا چاہیے اگر آپ کا برڈ اچھا اور healthy ہے نا تو میرے بھائی وہ آپ کا easily بک جائے گا اور اگر آپ کا برڈ healthy اور active نہیں ہے نا تو میرے بھائی پھر pensar o لایا ہے پھر greenfisher ہے یا criminel teaching کوئی بھی برڈ آپ کا بیشنا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہے جب میں دیکھیں برٹ آج بھی سیل ہو رہا ہے اور برٹ دو سال تین سال بیس سال پہلے بھی سیل ہو رہا تھا مسئلہ یہ ہے کہ ریٹس اپ ڈاؤن ہوئیں تھوڑے سے ٹھیک ہے آج بھی اگر میں بات کروں تو الوائنو ریڈ ایسی لی کوئی چھے ہزار بے کا تو میرے خیال سے آرام سے سیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس سے نیچے تو میرا خیال ہے ابھی فیل بقت پرائس نہیں آئی اور اگر آئی بھی ہے تو کوئی ایسی شنو ٹھیک ہے میرے سال سے ابھی تک چھے ہزار تو پرائس ایسی لی بروکرز دے رہے ہیں ٹھیک ہے بروکرز اور مارکیٹ میں ہس کے ایسے ہاتھ ہاتھوں کے ہاتھ بکر ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرنس بتا رہا ہوں میں نے جا کر ریٹس پتا کی ہیں اور میں نے کچھ برڈ ایسا مطلب ٹیسٹ کے لیے میں نے سیل بھی کی ہیں کہ یہ ریٹ کیا مل رہا ہے ٹھ زیادہ سے زیادہ ساڑھے چھے ہزار اور کم سے کم چھے ہزار پر ریٹ ملا ہے ٹھیک ہے تو یہ ریٹس چلتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کریمینوں ڈیکنوں کے بھی اور ڈیفرنٹ ڈیٹ ہیں ان کی میں فیلال بات نہیں کر رہا ہوں میں بیسے ایک سمجھانے کے لیے آپ کو ایک برڈ کا میرے ریٹ بنایا ہے ٹھیک ہے اسی طرح کریمینوں ڈیکنوں کے بھی ریٹس ڈاؤن ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ایک چیز آپ یہ بھی دیکھیں کہ دیکھیں موسم کا بھی کچھ ا فیکٹ تھا اس چیز کی اندر ٹھیک ہے کچھ ہمارے جو جیسے کہ ہمارے برینڈ ہیں جیسے کہ پی ایل ایف ہو گیا یا اور دوسرے بھی ہمارے جیسے کہ بڑے بریڈر رذرات ہیں میں نام نہیں لینا جاؤں گا ٹھیک ہے اب انہوں نے کچھ نے جو ریٹ لیس وغیرہ دی تھی وہ اوپیشلی انہوں نے ہی کم دے دی تو پھر باقی لوگوں نے پھر انہی کو فالو کرنا تھا اور اوپیشلی باقی لوگوں کا ریٹس ڈیفنیٹلی تھوڑا کم ہی ہونا تو نو دس ہزار پر ہم نے ریٹ دیا تھا تو اس حساب سے اگر نگائیں تو نورمل بندہ زائر سے بات ہے پھر چھین سات پر بیچے گانا تو یہ ایک فیکٹ پڑا ضرور ہے نو ڈاؤٹ اس کا جو ہے وہ یہ کن سے گلتی ہوئی ضرور ہے بھی ابھی جو لاز سنڈے گھنے ایمنٹ تھا وہاں پہ میں انوائٹڈ تھا تو وہاں پہ پہ ریٹ لیس کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ بات کی ہے اور انہوں نے چودری صاحب ہے ٹھیک ہے وہ اور سرداد فائی صاحب جہاں پہ گڑی شاہ جہاں پہ پسلے سال بھی ایک ایمنٹ ہوا تھا اسی جگہ پہ اب دوبارہ ایمنٹ ہوا ہے جہاں پہ میں انوائٹڈ تھا تو وہاں پہ بھی ریٹ لیس کے بارے میں سپیسفکلی بات کی گئی ہے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یار اب ہم نے کرنا کے ٹھیک ہے تو ان شورٹ دیکھیں یار پریشان نہ ہوئیں ٹھیک ہے ابھی بھی ریٹ جو ہے نا جتنا بھی ہے اللہ اللہ کا شکر ادا کریں اپنے آپ کو آگے بڑھیں ٹھیک ہے پریشان ہونا چھوڑیں ٹھیک ہے کچھ مزید اب آگے کا سو شید کو اچھا رکھیں شید میں وینٹیلیشن اچھی رکھیں اب آپ نے کرنا کہا ہے کہ اب آپ نے اپنے ڈیڈن شیل تھی ہے اپنے جو موٹیلٹی ریشو ہے اس کو کم کرنے کے بارے میں سوچیں نہ کہ سوچیں گے یار لبٹ مر گیا پٹ گیا ریٹ خراب ہو گئے نو آپ کو صرف یہ سوچنا ہے کہ ہم نے ڈیڈن شیل کیسے کم کرنا ہے اپنی موٹیلٹی کو کیسے کم کرنا ہے اور اپنے شید کی وینٹیلیشن کیسے اچھی رکھنی ہے دانہ کیسے اچھا دینا اپنی کیپنگ کو اچھا کریں میرے بھائی آپ دیکھیں یار اگر آپ مثال کے طور پر کسی نے دس پیر لگایا ہے اس نے کوئی اگر اس سال ابھی پہلے کلچے میں اس نے بیس بچے لیے ہیں اسے کیا دس پیر سے میں پیسے مثال کے طور پر اتا رہا ہوں ویسے تو زیادہ ہی ہوتی ہے لیکن دس پیر مثال کے طور پر اگر اس نے لیا ہے تو اب اس کی کوشش ہی ہونے چاہیے کہ یار میں اگلے کلچے میں کم از کم بیس یا پندرہ بچے ایزیلی لینے چاہیے مطلب اپنی ریشوں کو بڑھانا کیسے ہے کیونکہ دیکھیں ایگز سب کے پاس آ جاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ایگز میں سے بچہ نکلنا چاہیے اور بچے کو آگے پل کے بڑا ہونا چاہیے سیلف ہونا چاہیے ریڈی ٹو سیلف ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ایک چیز ہے ان چیز پہ آپ کوشش کریں اس جو حالات چلنے ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائیں ٹھیک ہے دیکھیں اگر ہم ان ریٹس اگر ہم ان کے چکروں میں پڑے رہیں گے نا تو میرا خیال ہے مزید معاملات خراب ہونے کے چانس ہیں ٹھیک ہے باقی امید ہے کہ یار آگے اب موسم اچھا آ رہا ہے ٹھیک ہے موسم بہتر ہونا شروع ہو چکا ہے کچھ اور کچھ انشاءاللہ باگے بہتر ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاء اللہ کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑے گا ریٹس کے اندر ٹھیک ہے ریٹس جو ہیں وہ تھوڑے سے اب بہتر ہوں گے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے ہمارا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے کم از کم چار پانچ سال سے تو میں سپیسپیکلی لبڑ کے اندر میں کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس سے پہلے بجریز میں بھی کام کر رہا تھا تو خیر بجریز کا تو ایک الگ سینریو تھا لیکن الحمدللہ لبڑ ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ میرے خیال سے کوئی دس بارہ سال سے سٹیبل ہے ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ حالات اس میں بھی اوپر نیچے ہوئے ہیں لیکن اس نے پھر اپنی پیگ پکڑی ہے ٹھیک ہے تو باقی نئے لوگوں کے لیے اچھا موقع ہے وہ اس میں آئیں ٹھیک ہے سستے برڈ مل رہے ہیں خریدیں اب میرا نہیں خیال کہ اس سے مزید جو ہے وہ نیچے ریٹ جانے ہیں اس کی وجہ پتا کیا آپ دیکھیں اس ریزوں تھنڈ تو ختم ہو گئی نا اب ریٹ کم ہونے کی کوئی اور وجہ ہی نہیں ہے اس سے زیادہ مزید میرا خی پھر آئے ہو سکتی ہے لیکن میرے خیال سے ہم مزید کم نہیں ہوں گے نئے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ برڈز خریدے ہیں بڑے اچھے ریٹس مل رہے ہیں انشاءاللہ اس سے ہم مزید جو ہے وہ بہتر ہونے ہیں میرے حساب سے ہی ہے تو یہ تھا جی آج کیا پیغام ٹھیک ہے امید ہے آج کے اس پیغام سے کچھ جو نئے لوگ تھے یا جو پریشان تھے ان کو میری وجہ سے کچھ تھوٹا بہت شاید ہیلپ ملی ہو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگ لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب آپ لاتمی کر لیں میں اسی کام کے حوالے سے لبرڈ فیلڈ کے حوالے سے یا اوورال برڈ میرا ویسے تو صرف لبرڈ نہیں میں ویسے سارے برڈز کا فینسیر ہوں ٹھیک ہے آل برڈ فینسیر ہوں ٹھیک ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ برڈز کے حوالے سے آپ کو جتنا اچھا بہتر گائیڈ کر سکو جو اپنا ایکسپریئنس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکو تو دعا میں یاد دک ایک ہے جی آج کے لئے اتنا ہے جی